ہیلو فرینڈ ویلکم ٹو ٹیکنیکل فک چینل آج کی ویڈیو میں ہم ونڈوز 11 میں ماؤس کرسر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ کے کمپیوٹر میں بھی پی سی یا لیپ ٹاپ جو بھی یوز کر رہے ہیں اگر وہاں پر آپ کا ماؤس وارک نہیں کر رہا سٹل ایک جگہ پر رکا ہوا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس مسئلے کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے ڈیوائس منیجر اوپن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر ٹیپ کی کا یوز کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے ڈاؤن کی سے نیچے کی طرف آنا ہے اور یہاں پر آپ نے مائک اینڈ ادھر پوائنٹنگ ڈیوائس پر آپ نے فارورڈ کی یوز کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر انٹر بیٹر پیس کرنا ہے اس کے بعد دوبارہ ٹیپ کی کا یوز کرنا ہے اور اس کے بعد فارورڈ کرنا ہے اس کے بعد ڈرائیور میں آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر سب سے نیچے ان انسٹال ڈیوائس پر آ کر انٹر بٹن پیس کرنا ہے دوبارہ آپ نے یہاں پر ان انسٹال کرنا ہے انٹر بٹن پیس کرنا ہے تو یہاں پر جو ڈرائیور ہوگا وہ ان انسٹال ہو جائے گا آپ نے یہاں سے ڈیوائس منیجر کو بند کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ ڈیوائس منیجر کو اوپن کرنا ہے ایک مطلبہ ٹیب کی کا یوز کریں اور اس کے بعد آپ نے آلٹ اور منیو کی کا یوز کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیچے سکین فار ہارڈ ویر پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دوبارہ سے ہمارا ماؤس کرسر اپیئر ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو اننسٹال کرنا ہے دوبارہ آپ نے اس کو سکین کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے انٹر بٹن پریس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اگر پھر بھی ورک نہیں کر رہا تو آپ یہاں پر دوبارہ آ کر اپ ڈیٹ ڈرائیور پر کلک کریں انٹر بٹن پریس کریں تو یہ آپ کو یہاں پر دوبارہ دو مطلب آئیٹر کریں گے تو یہ آپ کو سیٹنگ میں لے جائے گا اپ ڈیٹ کریے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں اپ ڈیٹ پوری ہے تو آپ اس طرح سے اپنے جو ماؤس کا اثر کو اور جو آپ کو ورک نہیں کر رہا تو اس طرح سے بہت آسان طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں تو بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ آپ نے میری ویڈیوز کے لیے